میرے محترم سامعین پیغمبر علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سابقہ امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ وہ سفر کرتا جا رہا تھا راستہ میں اسے شدید پیاس لگی ادھر ادھر پانی تلاش کیا بلاخر ایک کنوہ مل گیا مگر نہ وہاں ڈول موجود تھا نہ رسی یہ آدمی پیاس کی شدت کی وجہ سے بیتاب تھا اس لئے کوئی کی دیواروں سے چپکتے ہوئے اس کے اندر اتر گیا اور اپنی پیاس بجھائی جب یہ باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کتہ شدید پیاس میں مبتلا ہے جو ہانپ رہا ہے اور کیچڑ کو چاٹ رہا ہے اس آدمی کے دل میں رحم آیا اور خیال آیا کہ اس کتے کو بھی ویسی ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسی مجھے لگی ہوئی تھی چنانچہ وہ سوچنے لگا کہ اس کتے کو کس طرح پانی پھلائے آخر ذہن میں ایک ترقیب آئی کہ اپنے موزے کو اتار کر اس میں پانی لاؤں چنانچہ یہ شخص پھر اسی طرح کوئی میں اترا اپنے موزے میں پانی ڈالا پھر اسے اپنے موزے مضبوط پکڑ لیا اور کوئی سے باہر آ کر ایک چھوٹا سا گڑا بنا کر اس میں وہ پانی ڈالا تو کتے نے پی لیا اللہ تعالی نے اس آدمی کے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا عجر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہر جاندار چیز کے ساتھ حسن سلوک میں عجر ہے میرے محترم سامعین اس خوبصورت واقعہ سے ہمارے لئے تین نتائج حاصل ہوتے ہیں نمبر ایک اللہ کی شان کریمی کہ ایک کتے پر رحم کرنے سے اللہ نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی نمبر دوم وہ شخص خود پیاسا تھا اس لئے اسے کتے کی پیاس کا احساس ہو گیا نمبر تین ہر جاندار چیز قابل رحم ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی